اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے چودری اختر طائر بھائی ہیں حریبور سے ان کو ایک چیک اٹھ کا پیر دیا یہ چیک اٹھ کا مل جا رہا ہے اور یہ بلیک ٹائپ والی چیک اٹھ کی فیمل ہے یاد رکھنا چیک اٹھ سے سارے چیک اٹھ کا لگنے نکلتے آدیس تا نکلتے یہ چودری اختر طائر محمد بھائی ہیں اور ساتھ میں ایک نیوزرینڈ وائٹ کا پٹھوں کا پیر دیا ہے وہ جو ساٹھ ہزار کی مادی ہوتی ہے اور دس ہزار کا نر دیتے ہیں وہی پٹھوں کا پیر اس کو دے دیا اس کو خوراک بھی دس کلو دو دی دو تین بوتنے بھی دے دی ایک دو نوزلیں بھی دے دی یہ اسے پیسے لے رہے ہیں یہ فیڈر بھی دے دی ہے سارا ایٹو زیڈ اس کو سمان دے دیا اور گوشت کا اگرمنٹ ہو گیا مادائیں سات ہزار روپے کلو اور نر پانچ ہزار روپے کا ان سے خریدہ جائے گا کم از کم وزن ستہائیسو گرام دے گا یہ چار کلو سے بھی اوپر جائیں گے اور بارہ سال کا اگرمنٹ ہے یہ دوستو ریکس اس طرح ہم مرواتے ہیں لاکھو کروڑوں روپے کیے دیکھیں اس کو کہتے ہیں ریکس اس کے صرف بنیز پاکستان میں سروائی کریں گے اور بنیز ہم آپ کو دیں گے جوا ہم کھیلیں گے منافعہ آپ لوگوں نے لے لیا ہے اور بنیز اب ہمارے پاس الحمدلہ آگئے ہیں یہ ساری ریکس کی ماد آئیں ہیں ٹھیک ہے جی وہ بنیز آپ کو ملیں گے سب نے بنیز دی ہوں ٹھیک ہے جی سب نے دی ہوں الحمدللہ پینتیزار کا پیار سب نے دی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہمارے ابرار حسین صاحب ہیں کموکی کے رہنے والی ہیں اس یو اے ای میں ہیں امرات میں ان کو ہم نے چار فل بریڈر جین ٹنگورا کی ماد آئیں اور ایک فل بریڈر نر اور باقی ان کے ساجو پانی کی بودلیں وہ ہم نے دے دیا یہ ان کو کارگو کروا رہے ہیں یہاں پہ اس کے والد صاحب وصول کریں گے یہ تو دبائی میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ جب دبائی سے واپس آئیں گے تو لاکھوں کے مالک ہوں گے ان کو چار ماد آئے تو علاہدہ کر دی ہیں ابھی نر دیکھ رہے ہیں نر کا اگزام لیتے ہیں کہ نر پاس ہے یا نہیں ہے ابھی یہ نر دیکھیں یہ نر فیل ہے یہ نر ہمارے گلے پڑ گیا چھوڑا اس پہ لگے گا کوئی علاج نہیں ہے دوسرے نر میں ہم نے مادی ڈال دی ہے نر کا اگزام لیں گے جو نر پاس ہوگا وہ ہم آگے کسٹمر کو دیتے ہیں اب جس نر کی مستی کو دیکھیں یہ نر پاس ہے یہ فیمل ہے ایکچوالی میں نے باقی نروں سے رات کو کراس کروائی ہے صحیح کیر طریقے سے اور یہ فیمل ابھی کراس نہیں کروائی گی ریڈے نہیں ہوگی تو جب فیمل کی مرضی نہیں ہوتی تو بغیر رابر سے یا فورس میٹنگ کے وہ کراس نہیں کر سکتی نر کی ایکٹیویٹی آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح ہم نر کا اگزام لیتے ہیں جب نر دیتے ہیں یہ نر کے ماتے پہ ہم نے کالی میندی سے نشان بھی لگایا ہے تاکہ نئے فارمر کو اس کی معلومات ہو تو دوستو بیرون ملک والوں کو یہ فیدہ ہے کہ کم از کم چار فل بریڈر ماد آئے اور ایک نر لے لیں اور واپس ہی جب آئے تو پاکستان میں تو گھر بیٹھ کے وہ لاکھوں روپے کم آئے کیونکہ پھر جب یہ آئے گا پاکستان تو انشاءاللہ یہ پانچ سے سو بن جائے ہوں گے اور یہ اس بڑے سیز کی ٹوکری میں ہم پانچوں کو پک کرتے ہیں گرمیوں میں ہم اس کو میں دو یا میکسیمم تین پیچ ڈالتے ہیں لیکن سردیوں میں ہم اس میں پانچ پیچ ڈالتے ہیں بہت تنگ ہوتے ہیں ایک اوپر آگیا دیکھو نا تین نیچیاں اور دو اوپر ہیں کوئی ٹنٹر نہیں ہے میری گارنٹی ہے راستے میں کچھ ہو گیا مر گیا عبرار حسین بھائی کی میری گارنٹی ہے مر گئے میرے میں زندہ سلامت اس تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں باقی لوگ کی ہماری مدرمی ہے یہ عبرار حسین صاحب کے لیے ہے کیونکہ وہ سعودیہ بیٹھی یہ ہمارا فارم دیکھیں چار آزار کا بچوں کا پیارین سے واپس خرید آ جائے گا یہ پیکنگ ہو رہی ہے یہ گاڑی میں میں رکھا رہا ہوں یہ ویڈیو چار کلپس میں آخری کلپ اس کا میں آپ کو دکھاؤں گا چکہ اس کو وصول ہوں گے یہ گاڑی کا نمبر دیکھ لیا یہ برار حسین صاحب کو میں نے نمبر بتا بھی دیا فیصل گجر یہ لاہور کی گاڑی ہے اور کموں کی پہ اس کو دے دی گا یہ گاڑی کا کٹیک نمبر ہے یہ کارڈ میرے خیمے یہ گاڑی کے موبیل نمبر ہے ندیم اختر سے رابطہ کر رہا ہے فیصل گجر ایکسپریس ہے اور یہ ابھی اس نے ویڈیو بھیجیا تو ایک کلپ ساتھ میں نے اٹیش کر دیا کہ صحیح سلامت پہنچ گئے خیرگوشوں کی مستی دیکھیں ابھی بھی ایکٹیوٹی ایکٹیو ہیں اور یہ کہہ رہے کہ ابھی ابھی وہ سوڑ ہوئے ہیں اور اس نے اس کے گھر والوں نے اس کو یو اے ای امارات ویڈیو بھیجیا اور اس نے ادھر سے مجھے فاروڈ کیا یہ چار ہزار کا بچوں کا اس سے پیر ہم واپس خرید دیں گے ہم چار مادائیں ہیں اگر ایک مادہ آٹھ ہٹ بچے بھی دیتی ہے نا تو سولہ ہزار سولہ چار چون سٹھ چون سٹھ ہزار روپیا اس کو فی کلچ کا پرافٹ آئے گا تو اس نے انویسٹ کیا ایک لکھ تیرہ ہزار روپے پچیس پچیز ہزار کی مادائیں چار مادائیں لکھ روپیا دہ ہزار کا نر دو ہزار کارگو اور ہزار روپے کچھ نے نوز لے لیا ہے ایک لکھ تیرہ ہزار انویسٹ کیا انشاءاللہ سٹھ سٹر ہزار روپے ایک ایک کلچ کا اس کو منافع آئے گا اور اگر اس نے دو کلچ روک لیے تو پھر انشاءاللہ ڈھائی تین لکھ روپے مہینے کا کم آئے گا لیکن برکت اللہ تبارک وطلعہ کے ہاتھ میں آپ سے بھی اس طرح کا اگرمنٹ ہو سکتا ہے مجھے ورساپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بتائے تاکہ آپ کو کاروبار گھر بیٹھے گئے کلیفورنیان کے بنیز ہیں ماں کے ساتھ ہیں آپ جی خود دیکھ لی ان کی مادر کو دیکھ لی یہ پیچھے میں نے کمر کے نشان لگا یہ کلیفورنیان ٹھیک ہے جی یہ ان کے بنیز ٹھیک ہے جی یہ کلیفورنیان اس کو کہتے ہیں نیوزیلینڈ وارڈ نیوزیلینڈ وارڈ کے بچے ہوتے ہیں پچیزار کا بچوں کا جوڑا ہوتا ہے ایک لاکھ چالیزار کا بریڈر جوڑا ہوتا ہے اور اڈلٹ وغیرہ کے الہدر ایٹ ہوتی ہے جی ان کو نیوزیلینڈ وارڈ کہتے ہیں فل بریڈر ہیں لوگوں کو اگرمنٹ پہ دے رہے ہیں آپ کو سیمپل دکھا رہے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں نیوزیلینڈ وارڈ کلندرباد میں ہمارے کئی فارم ہے لیکن آپ کو مصمیرہ والے فارم کا ایک نظر دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارا کیسے فارم ہے ہم نے اس طرح خرگول سکیں جی ان ریبٹ کو لوپ کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی آپ کو ویڈیو بیجئے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بیجئے اب یہ ویڈیو ساری آپ لوپ کی دیکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی بچوں کی پٹھوں کی جو بھی ویڈیو آپ بیجئے چھوٹی چھوٹی بیجئے صرف آپ کو ان کا تعرف کرانے کے لئے کہ لوپ کیا ہوتا ہے جینٹ اگورا کیا ہوتا ہے چیک اٹ کیا ہوتا ہے کلیفورنین کا کیا ہوتا ہے نیوزیلینڈ وائٹ کیا ہوتا ہے سارے آپ کو تھوڑے تھوڑے ہم نے سیمپل دکھائے اور ہمارے بہت بڑے بڑے فارم ہیں اور ویڈیو لیں بھی ہوتا ہے یہ آپ کو سارے ویڈیو دکھائی اور ڈیٹیل آپ کو یہ چیک اٹ کے بنیز دیکھیں یہ دیکھیں چیک اٹ کے بنیز یہ چیک اٹھیں یہ ہمارے ولی خان صاحب ہیں ان کو ہم نے ایک انگورا کا پیر دیا ہے ایک نیوزیلینڈ وائٹ کا پیر دیا ہے اور ایک ان کو لوپ کا پیر دیا ہے ان کا بل تو بنا زیادہ ہے تقریباً دو لاکھ کو ٹچ کرنے والا ہے اللہ تبارک وطالعہ خیر کرے اور باقی ان کو ابھی سمان سمان دے رہے ہیں اس کے فیڈر وغیرہ لیو ویڈیو پھر لمبی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہم نے دیا ویسے آپ لوگوں کو یہ دکھا رہتے ہیں کہ ولی خان بھائی کوٹردو سے سپیشل آئے ہیں مال تو میں گھاڑی میں بھی بھیجوا سکتا تھا لیکن ہم ملاقات کے لئے ہیں بلنا بھی تو تھا جزاک اللہ